بغیر اوون کے بغیر ایک بیٹر کے اور بغیر بٹر پیپر کے کو اولڈ اس گولڈ کوکو نٹ کیک کی ریسیپی آج بہت ہی زیادہ شاندہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرے گی السلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہم کیک آپ کو ریسیپی دے رہی ہیں وہ نبے کی دہائی کا سب سے زیادہ مزیدار کیک ہے جن بچوں کا بچپن نبے کی دہائی میں گزرا ہے نا ان کا باتہ یہ کیک اس قدر زیادہ مزیدار اور سوفٹ ہے اور آپ کا تو پتہ ہے کہ اولڈ اس گولڈ ہوتا ہے اسیپی میں تو کہتی ہوں آپ لوگ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ کیک اس زمانے کا ہے جب لوگ بہت زیادہ سادہ ہوا کرتے تھے دیجیٹل میڈیا کا دور نہیں ہوا کرتا تھا میں سکول کی واپسی پر اکثر ڈیلی تو نہیں ہی خیر اکثر سکول کی واپسی پر جنا میں یہ کیک جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے گھر لے کے جائے کرتی تھی جن کو بہت زیادہ پسند دیا کرتا تھا اچھا کیک میں بنا رہی ہوں ویڈاوٹ اوون اس کے لیے میں ایک سٹینڈ رکھا ہے میں نے دیکچی کے اندر اور پندرہ منٹ کے لیے ہائی فلیم میں رکھوں گی میں دیکچی کو تانکہ یہ پری ہیٹ ہو جائے اور یہ والی پراتھ میں نے اس وجہ سے استعمال کی ہے کیونکہ اس سے یہ کا جو کلر بہت زیادہ اچھا آتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا آپ خود کہیں گے کہ یہ واقعی بڑی اچھی ٹپ ہے یہ ایک کپ میدہ لیا ہے اور ایک کھانے والا چمچ بیکنگ پاورڈر اتنی دیر تک ہمارا دیکچہ پری ہیٹ ہو جانا جتنی دیر تک میں نے کیک کا بیکچر میں نانا ہے اس لیے پہلے میں نے دیکچی کو جو ہے نا وہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں لے رہی ہوں تین انڈے تین انڈے اور آدھا کپ شگر کا پاورڈر یعنی کہ چینی کا پاورڈر اچھا یہاں پر میں نے آدھا کپ چینی کا پاورڈر اس لیے لیا ہے کیونکہ جب بعد میں جب کیک بیک ہو جائے کہنا کیک سلائس کو ہم نے شگر سیرپ کے اندر بھی ڈالنا ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ چینی نہ ہو جائے اس لیے میں نے آدھا کپ لیا ہے ایک کپ میں اویل لے رہی ہوں ان سب چیزوں کو جو نام نے مکس کر دینا ہے سب چیزوں کو ہم نے مکس کرنے کے بعد جو نے اس کے بعد میں نے میدہ اور ایک کھانے والا چمچ بیکنگ پاورڈر کا جو مکس کیا تھا میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کے لیے ہاں نے تقریباً اتنا مکس کرنا ہے اس کو اتنا چلانا ہے کہ یہ بس مکس ہو جائے آپ چاہیں تو یلو کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یلو کلر کا استعمال نہیں کیا ایک ٹی سپون ولینہ اینسنس بیکری کے کیک میں یلو فوڈ کلر جوز ہوتا ہے اور مولڈ میں لے رہی ہوں ایٹ بائی فور کا اس کو میں اویل کے ساتھ گریز کر دوں گی اور اس کے اوپر میں وہ میدہ بھی چھرک دوں گی کیونکہ یہ نو بٹر پیپر کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اور یہ بڑا ایزی ہے اس طرح میں نے میدہ چھرک دینا ہے اور جو میدہ باقی باجے کے باقی یا آپ نے باول میں اس کو ڈال دینا ہے باقی میں دیکھو ہے اب اس کے اندر جنب نے کیک کا مکسٹر ڈالنا ہے اگر آپ نے یلو فوڈ کلر ایڈ کرنا ہے تو تھوڑا سا دوت لے کر اس کے اندر یلو فوڈ کلر مکس کر کے پھر کیک کے مکسٹر میں ڈالیے گا اب میں ایک گینٹے کے لیے جو ہے وہ لو میڈیوم فلیم میں اس کو بیک کروں گی دیکچی کے اندر جتے دے تک یہ بیک ہوتا ہے میں اس کا شگر سیرپ پر نالوں ایک کپ چینی اور ایک کپ ہی پانی لوں گی اور اس کو تقریباً آپ نے اتنا پکانا ہے کہ یہ اچھے طریقے کے ساتھ جو چینی جنب مکس ہو جے تقریباً چھے سے سات منٹ کے لیے میڈیوم فلیم میں پکائیں گے تو یہ ٹھیک ہو جے گا اس کو بہت زیادہ شگر سیرپ کو آپ نے گارہ نہیں کرنا ایک گینٹہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کیک کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک کا کلر کس قدر اچھا آیا ہے سکیور یا ٹوٹھ پنگ کی ہیلپ سے دیکھتے ہیں کہ کیک ہمارا بھن چکا ہے اور یہ میری نیٹ اینڈ کلین سٹک نکلی ہے اس کا مطلب ہے کیک ہمارا بیک ہو چکا ہے اگر ٹوٹھ پنگ یا سکیور کی جو سٹک ہے وہ کلین نہ نکلے تو آپ آن سے دس منٹ کے لیے مزید کیک کو بیک کر سکتے ہیں یہ میتھڑ ہے کہ آپ نے کیک کو بیک کر لیا ہے اور سکیور کی ہیلپ سے یا ٹوٹھ پنگ کی ہیلپ سے آپ دیکھ رہے ہیں کیک کیک کا مکسچر لگا ہوئے تھوڑا سا بھی تو آپ اس کو مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے بیک کر سکتے ہیں کیک کی کٹنگ کرنے کے بعد کیک کی سلائس کو سب سے پہلے جو ہے وہ میں شگر سیرپ میں ڈپ کروں گی کیک کے سلائس کو شگر سیرپ لگانے کے بعد اس کے اوپر کوکو ٹٹھ لگا دوں گی اور کوکو نٹ اس کے اوپر اچھے طریقے کے ساتھ خود ہی لگ جے گا کیونکہ شگر سیرپ لگا ہوئے نا کیک کے سلائس کو اس لیے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے جب کیک کا مولڈ یعنی کہ جس کے اندر آپ نے کیک کو تیار کرنا ہے جس آنچے میں وہ آپ راؤنڈ بھی لے سکتے ہیں سکیر بھی لے سکتے ہیں جس طرح آپ ایزی سمجھیں جس والے مولڈ پر آپ وہ والا کیک کا مولڈ استعمال کر سکتے ہیں دیکھا کس قدر زیادہ آسان ریسیپی ہے اور امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ریسیپی کیسے لگی اللہ حافظ